اتیتھی دیو بھو نمشکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں اتیتھی دیو بھو سب سے پہلے آپ سبھی کا ہمارے شو میں خاردیک سواگت ہے ساتھیوں آپ سبھی نے اتیتھی دیو بھو میں ایسے انیک اتیتھیوں سے آپ نے ملاقات کی ہے لیکن آج ایک ایسے ویکٹیت سے آپ کو روبرو کرانے جا رہا ہوں جن کا جیون بچپن سے ہی ادھیاتمک روپ سے شہ سکتا ہے کیونکہ ان کے پیرنٹس بھی برمہ کماری سے جڑے ہوئے رہے ہیں سماجک سیوہ میں جن کی بہت روچی ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں سوچتے سماج کے لیے دیش کے لیے وشو کے لیے سوچتے ہیں کلیان کی بھاونہ ان میں ہے ان کے ویکٹیت کے جیون میں یہ سب چیزیں جھلکتا ہے جن کا نام ہے کمل بھائی چھتیز گھڑ بلاسپور سے ہمارے بیچ میں آئے ہیں شیو آبا کہتے ہیں کہ جیون ایسے جیو جو کیچڑ میں رہتے ہوئے کمل فسپ کے سمان کھلو تو ایسے کھلے ہوئے کمل کمل بھائی جی آج ہمارے بیچ میں آئیے روبرو کراتا ہوں آپ کو چھتیز گھڑ بلاسپور سے پدھارے کمل بھائی جی سے بھائی جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے شروع میں کمل بھائی جی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ چھتیز گھڑ بلاسپور سے ہیں آپ کے جیون کی کچھ ایسی باتیں جو سائد سب کو پتا نہ ہو کچھ ایسی ایسی باتیں آج ہم آپ کے ساتھ کریں گے تو پہلے تو ہم آپ سے جانا چاہیں گے آپ کے پریچہ کے بارے میں کہ آپ کچھ سماجک سنستائیں ہیں جہاں سے آپ جوڑے ہیں جیسا ہم نے سنا ہے تھوڑا اپنے پریچہ کے لیے کچھ شبد آپ کا بہت بہت دھنیواد بھان ہوئے میں اپنا پورا نام کمل چھابڑا لکھتا ہوں ساتھ میں کافی سالوں سے جیسا کہ آپ نے بتایا آپ کو پتا ہی ہے کہ ہمارے پیرنٹس بھی اس گیان میں شروع سے ہی رہے ہیں جب سے بلاسپور چھتیزگڑ میں سنستہ کا پہلا سیوہ کندر کھلا جو آج وہاں پہ بھاوی راجیو بھوان ٹیلی فون ایکسچینج روڈ کی روپ میں وہیں سے ہمارے ممی پاپا نے گیان لیا اس وقت تک کالنگ گیتہ دیدی جی جنہوں نے دو ہیار چودہ میں شریر چھوڑا انہوں نے ہی ان کو گیان لیا تھا اور اس کے بعد کنٹینیوز اپنے جیون پریانت تک پیتا جی گیان میں رہے اس کے بعد ماتا جی بھی ابھی بھی گیان میں چل رہی ہیں اور میرا تو بچپن ہی برہما کماریس پریوار کی بیچ میں ہی بیتا ہے انہی کے بیچ کھیلتے کتے میں کب بڑھا ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چل پایا تھا اور بہت سا بھاگیشالی پریوار رہا ہے ہمارا جب بھی بلاسپور میں بڑی دیدیاں دادیاں دادی پرکاشمانی جی دادی نرمل شانتہ جی مہن مہن ہی دیدی جی اور گلجار دادی جی ایشو دادی جی مطلب بھاو ویبھور ہو جا رہا ہوں دوبارہ میں اس سب چیزوں کو یاد کر کے جب بھی ان کا بلاسپور آنا ہوا انہوں نے آشیروات دینے ہمارے گھر پہ جرور بہدھاری تھی اور بہت ہی سا سمبان ہم ان کو وہاں بلائے کرتے تھے اور بہت پیار سے اتنا ہی پیار انہوں نے ہمارے پریوار کو لگاتار دیا ہے اور بابا کا جان تو ساتھ ساتھ میں نے کوئی فارمل کورس نہیں کیا نا ہی فارمل کوئی بس جیسے پاپا ممی کے ساتھ کلاس میں جاتے رہتے تھے سینٹر جاتے رہتے تھے فنکشنز میں جاتے رہتے تھے ویسے ہی بابا نے مجھے اپنا لیا اور بہت اچھا لگتا ہے پریوار کے سارے صدر سے سہیوگی ہیں ساتھ میں گیان میں چل رہے ہیں اور ایک وچیتر چیز دیکھی میں نے کہ جو برامن ہمارا برامن پریوار ہے اس کے پیار سے ہی پالنا ہو جاتی ہے جو اس سنسطح کی بہت بڑی وشیشتہ ہے ہی بار کیا ہوتا ہے گیان سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے اور بچوں کو تو ویسے بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے جنرلی وہ ایک اٹیکشن ہوتا ہے اور آپ نے بچپن سہی دادیوں کی بھی پیار لی ہے جی کیسا لگتا تھا وہ جمانہ آج تو آپ بڑے ہو گئے ہیں وہ اس جمانے کا کچھ فیلنگ آپ شیئر کریں گے بھولے نا وہ دن کتنے پیارے تھے اور یہ دن کتنے پیارے ہیں تب بابا ساتھ ہمارے تھے بابا اب بھی ساتھ ہمارے ہیں اس وقت پانڈو ہون میں ہم لوگ آتے تھے ٹیلی فون ہوا کرتا تھا اور موسکراتے آپس میں کھلتے کھل کھلاتے ہم لوگ پہنچ جاتے تھے پانو بھائی یقین مانیے جو دس دس بارہ بارہ دن تک ہمیں پانڈو ہون میں رکنے ملتا تھا وہ پالنا آج بھی بہت یاد آتی ہے اوم شانتی بھون میں بابا سے ملنا سات سات گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے بابا کے سامنے بیٹھنا اور بابا سے پوری پالنا لینا دیدی دادیوں کا پورا پیار لینا اور صبح جب امریت ویلے وہ ہمیں وہ مٹھا جل پیلاتی تھی اور جو بھوک کھلاتی تھی اور صبح ایک ایک سے دادیاں پوچھتی تھی کہ بھائی کیسے ہو کس پرکار ہو یہ پالنا بھائی کیسے ملتا ہے سامنے انہوں سارے چینج جرور ہوئی ہے آج بھی یہاں کے جو ورشت ہے اپنے حساب سے ساری پالنا دے رہے ہیں اور بیہت کا یگے بہت بڑے سوروپ میں بدل چکا ہے تو ویکٹیگات روپ سے ایک ایک سے پوچھنا شاید اتا سمبھونی ہے لیکن آج بھی ہماری دیدی دادیاں جو بھی ہیں وہ بقاعدہ کلاس میں سب سے پوچھتی ہیں کوئی دکت تو نہیں ہے بس یہ جو دکت تو نہیں ہے نہ بولتے ہیں نا ساری دکتیں دور کر دیتا ہے برابر تو اس طرح سے آپ نے بچپن سے ہی ایک دھیاتمک پالنا بھی گیان کی اور دادیوں کی آپ نے تو لیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی پالنا آپ کو ملائے ریٹرن میں بابا کہتے ہیں بچے آپ کو کچھ کرتے رہنا ہے تو کیا آپ سنتوشت ہیں اپنے جیون سے اس بات کو لے کر کہ آپ نے جب یگے سے دادیوں سے اتنی پالنا لی ہے تو بابا کہتے ہیں کہ اس کا ریٹرن بھی دینا ہوتا ہے تو اپنے جیون سے اپنے بیوار سے اپنی سیوہ سے کس طرح سے آپ آج کے اسندر میں اگر بات کریں تو اپنی سیوہوں کی اپلبدیوں کے بارے میں اگر بات کریں سنٹرز میں آپ کا جو کانٹیکٹ ہے ایکٹیوٹیز ہے تھوڑا سا اس کا جیتر کرتے ہیں آپ نے بہت بڑی بات کہی کہ مطلب اس کا ریٹرن ہم کیا دے پا رہے ہیں امانداری سے بولوں تو جو پیار پایا ہے ہم نے وہ امولی ہے اتلنی دیا بھی نہیں جا سکتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ بابا کے دوارہ دی گئی سکھائیں بڑوں کے دوارہ دی گئی جو سکھائیں ہیں اور دھیرے دھیرے جو ہماری برحمہ کماری سنسطح کا جو ادھیاتمک روپ ہے وہ تو سوروپ جو ہے وہ تو رہے گئی رہے گا لیکن وہ کیول ادھیاتمک سنسطح ہے کر کے نہیں رہے گئی ہے لیکن کنٹینوس اس کے بعد وہ ایک سماجک سنسطح ہے اور سماجک سنگٹھنوں کے ساتھ مل کے جو سیوائے کر رہی ہے یہ اتلنی ہے بہت بڑا اس کا ایک breakthrough بول لیجئے یا ایک ایسا افسر ملا بول لیجئے کہ جس وقت پیڑیت معافتناوتا کو سکت سے زیادہ ضرورت تھی کسی کے دو اچھے شبدوں کی دو پیارے شبدوں کی دو پیارے بول کی اس وقت کرونا کال کے دوران میں وہ ایک ایسا دور آیا جس وقت کوئی ایک اپنے گھر کے ہی لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے تھے اجل نہیں پا رہے تھے اس وقت برمہ کماریز نے برمہ کماریز سنسطح نے پوری سنسطح نہیں کام کیا تھا کیونکہ ہمیں بھی پرہنہ کہاں سے مل رہی تھے ہمیں بھی پرہنہ مدوبن سے ہیڈکوارٹر سے آس پاس کی جو سیواؤں کے سماچار ہمیں مل رہے تو اس سے ہمیں مل رہی نہیں تو بلاسپور پرشاشن کے ساتھ میں جس میں پولیس پرشاشن بھی اور یہ جو کلیکٹر ساپ والا جو پرشاشن کمیشنری پرشاشن کمیشنری پرتا ہے اس پرشاشن کے ساتھ میں مل کے برمہ کماریز دیدی جو وہاں ہماری ابھی انچارج ہے سواتی دیدی جی انہوں نے یہاں سمپرک ساتھ کے مدوبن میں سمپرک ساتھ کے یہاں سے مارک درشن لیا اور ہم لوگوں سے ٹیلی فونیک ہی بیچار بیمارش ہوا سب کیسا کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے سیوان کو لیے کیا ہم لوگوں نے وہاں پہ سیوائے سماجیک سنگٹھنوں کو دینا شروع کیا جس میں قریب اٹھارہ ہزار فوٹ پیکٹس ہم لوگوں نے الگ الگ ٹائم پہ دیئے چونکہ ہمارا سینٹر شہر کے بیچوں بیچ تو ہم جو فوٹ پیکٹس باٹتے تھے وہ ہمارے مطبع جو شہر کے بیچ کی جو چاروں ایریاز اور لوکیلٹیز ہیں وہاں وہ کمفرٹیبل وہ کرتے تھے ایک بہت اچھی چیز جو پرشاسن نے بھی کی تھی کہ وہ کیا کیا تھا انہوں نے زونس میں چار پانچ زونس چھ زونس میں بلاسپور کو باٹ دیا تھا تو الگ الگ ایریاز میں الگ الگ لوگوں سے جو پیکٹس بے کلیکٹ ہوتے تھے یا گورنمنٹ خود اپنی طرف سے بھی جو فوٹ پیکٹس بگر بنا رہی تھی کیا ہوا تھا اچانک لوگ ڈاؤن ہوا تو کچھ لوگ کہیں جا پائے نہ کہیں آ پائے بلکہ کچھ پیدل چل چل کے بھی جو جا رہے تھے تو انہیں بھی یہ ساری چیزوں کی ضرورتی ہے تو اس وقت میں لائنس کلپ کا پریزیڈنٹ تھا بلاسپور کی لائنس کلپ کا پریزیڈنٹ بھی تھا تو مجھے ہم لوگوں کو پاسس ملے ہوئے تھے ہم لوگوں کو چھوٹ تھی کہیں جانے آنے کی لیکن بے حد پرکوشن کے ساتھ گھر والے بھی منہ کرتے تھے کہ ایسے سمیں میں جس طریقے کی نیوزیں آ رہی ہیں اس پر نہیں جانا ہے کر کے لیکن پیڈیت ماناوطہ کو دیکھتے بابا کو یاد کرتے ہم لوگوں نے نکلنا چالیو کیا کچھ لوگوں نے جن لوگوں کو ساری فیصلیٹیز کیونکہ میرا میڈیکل سٹور سے بھی کانٹیکٹس تھے ان کے ریڈ کراس سوسائیٹی سے بھی کانٹیکٹس تھے تو اس طریقے سے ہمیں وہاں پہ ساری چیزوں کو کرنے کا موقع ملا وہاں ایک دور جو ہم نے دیکھا ہے بھائی صاحب کی کوئی کسی کے شو کو نہیں چھو رہا ہے کوئی کسی کوئی پاس جان نہیں رہا ہے even کسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کس کو لپیٹ کے دیا گیا اور کہاں اس کا فیونرل ہو رہا ہے بہت ایموشنل مومنٹ تو اس سمیت اس پرٹیکولر ٹائم میں اگر آپ کو دھیان ہوگا تو ایک بھاپ مشین کی جو بہت سکت آوشکتہ محسوس کی گئی تھی تو ہم لوگوں نے آپس میں تیہ کیا ہم لوگوں نے پانچ ہزار بھاپ مشین آپس میں تیہ میں صرف برحمہ کماری چار سوپ اس سی پیس کا شاید جو دو کارٹن پیک ہوتا تھا دو دو کارٹن کر کے اس تیہ کی اس آیا ہم لوگوں نے پانچ ہزار بھاپ مشین سینٹر کے اندر وہاں پہ جو رکھی ہوئی تھی اور سینٹر کے بہار ہم ایسا لگا کے رکھ دیتے تھے کہ جس کو چاہیے اٹھا کے لے جائے نہ ہم نے کسی کی فوٹو کھیچی نہ ہم نے کسی سے اس کا نام پوچھا نہ ہم نے اس کا پتہ پوچھا صرف ایک یہ تھا کہ اس کو ضرورت ہے اور ہم نے وہاں پہ ایک جو اپنا واتسپ گروپ میں ہم نے ڈال دیا تھا کہ یہ بھاپ مشین وہاں پہ نشوڑک مل رہی ہے جنہیں آوشکتہ ہے وہ لے لیں تو پانچ ہزار بھاپ مشین ہم نے اس وقت وہاں فری بارٹی پھر ہم نے برمہ کماریز کی طرف سے دس اوکسیزن جو سلینڈرز ہوتے ہیں with فلومیٹرز پورا کمپلیٹ سیٹ کر کے وہاں پہ ہم نے ایک سنسطہ کو دیا جہاں سے وہ اس کو آپریٹ کرتے تھے اس ایریا کو پورا لوکیلیٹی کو کور کرتے تھے وہ ان کو ایون گیس کی جو ریفلنگز وہ بھر کے دیتے تھے اور وہ برمہ کماریز کی طرف سے فری آف کاسٹ ہوا کرتی تھے اور لائنس کلب میں میں نے وہاں پہ ایک ایک اوکسیزن بینک اس تھپنا کی جس میں چار کونسیٹریشن مشین تھی اور 20 کے قریب سلینڈر ہوئے سب سنسطہوں نے ڈونیٹ کیے تھے تو اس وقت ایکچولی میں بیلاسپل برمہ کماریز ایک سماجک سنگٹھن کے روپ میں پولیس پرشاشن ایوان جیلا پرشاشن کے سمکش بہت تیجی سے اُبھر گیا ہے وہاں کے کلیکٹر صاحب اور بہت جیادہ انہوں نے پرشانسہ کی دیدی کے پاس ملنے آئے آپ یقین نہیں مانیں بڑے بڑے ادھیکاری دیدی کے پاؤں چھوکے ان کو یہ بول رہے تھے کہ ہم نے ایسا کسی سنسطہ کے اندر نہیں دیکھا ہم نے سنگٹھنوں جو انجیوز ہیں ان میں دیکھا کیونکہ انہیں کہیں نہ کچھ بینیفیٹس مل رہے تھے ہم نے یہ نہیں دیکھا نشوار بھاؤ سے اس طریقے سے آپ یقین مانیں جو مدوبن سے ایک میسیج گیا ہوا تھا کہ چھ مہنے کا راشن ہمیں بھر کے رکھ نا ہے ان بہنوں نے بھئی بنا کے باٹ دیا تھا یہ نہیں سوچا تھا کہ کل کہاں سائے گا بھر آجائے گا کوئی مطلب ایسا نہیں کہ جو چیزوں کی اوشکت تھی وہ آئی وہاں پہ تو یہ جو سیوائے بھرمہ کماری سنسثہ کے دوارہ دی گئی تو یہ بہت ایک امیٹ چھاپ مطلب جلہ پرشاشن اور پرشاشن کے اوپر میں ہوئی جس کی وجہ سے سینٹر پہ سپیشلی ملنے آئے دیدی سے اور انہوں نے بہت آبھار ویکت کیا اس سیوائے جو لگاتار کئی چھتر میں چلتی چلی گئی آپ میں دیکھا ہوگا جو دیویانگ ہیں آنکھوں سے دیویانگ ہیں ان کی سیوائوں کے لیے برل لیپی میں جو بکس چھپی تھیں برل لیپی کی جتنی بھی بکس چھپی ابھی تک آپ کے پاس جو آئی ہیں جس دادی جی کتابوں کے اوپر میں بکس چھپی ہیں جہنتی دیدی کی کتابوں کی بکس چھپی ہیں اور شروع میں دیویانگ لوگ کے لیے کارڈ آتے جو آپ کے وردان کارڈ ہیں یہ سارے بھی بلاسپور شتیز گڑ کی پریس سے چھپ کے ہی اور ساتھ میں ایک مہت دیکھا ہوگا ہم نے سیو واتر مشن چالو کیا برحمہ کماریز بلاسپور کی طرف سے پانی گرتا رہتا ہے چونکہ ہم دھیان نہیں دے پاتے ہیں بابا کے گھر بلاسپور سے سواتی دیدی کی اور سے پوری سوگات کے روپے ہاں پہ باٹی گئی تھی اور اس کے ساتھ میں اس کے تورند بات بڑی دیدیوں کی کچھ بھٹی بھٹی بھگر تھی تو ان کے میں بھی دیا گیا تھا تاکہ ایک awareness آج ہے ان کے پاس پہنچے تو بہت آشیرواد ملا ہمیں ہر طرف سے بہت ہی بہت بڑا ہمیں ملا بھائی سب یہ ہم نے مدوبن میں کیا تھا یہ آل آور انڈیا تو گئی تھی بلا سواتھی دیدی کی نیتی ساری چیزیں کی تھی جتنی بھی سیوائے اس طریقے کی لگی پرشاشن کو جیلا پرشاشن کو پیپر وغیر میں بھی ایک اچھا پرتیساد ملا تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے ی بی سی 24 نیوز چینل نے جن کا live ٹیلی کاسٹ ہوا تھا اور اس وقت جو گورنر مہدی آدھرنی مہمہمہم انسویا اویکے جی کے دوارہ راج یوگ بھون سنچالی کا سواتھی دیدی جی کو ناری رت نسمان سی آوارڈ دیا تھا ناری اور وہاں پر دو یونیورسٹیز گروہ گھاسی داس یونیورسٹی اور اٹرل بیہری واجپی یونیورسٹی سینٹرل یونیورسٹی جس گروہ گھاسی داس جی کی ہے وہاں کے جو کلپتی مہدے ہیں اور ریگر ویشوی دیالے کے کلپتی مہدے ایسا کر کے چار یا پانچ کلپتی مہدے جو ہیں ان لوگوں نے سواتی دیدی کو چھتیز گھڑ گروہ کا سممان پردان کیا تھا اپنی اور سے یہ ساری چیزیں بہت اپریشییٹ کرتی ہیں آگے بڑھنے کا بھی اچھا کرنے کا دیتی ہے اور تب سے چلی رہا ہے اور لگاتار روپ سے ابھی جو وہاں پہ رجنیس سنگھ جی آئے ہیں وہ ایک چیتنا پروڑрам وہاں کر رہے ہیں بلاسپور میں جو چیتنا اگینسٹ ہر چیزیں اگینسٹ crime اگینسٹ سائیبر crime اگینسٹ فرادیشن اگینسٹ چائیل مس بیہیونگ جو چل رہا ہے مہیلاؤں کی پرتیج تو وہ کنٹینیوز کر رہے ہیں تو ابھی پچھلے مہنے ہم نے ان کے ساتھ مل کے یا کہیں اس مہنے سے پورا کنٹینیوز ہم ان کے ساتھ مل کے جیتنا پروڑрам جو ہم کر رہے ہیں اس کا بہت اچھا پرتیسات ملا ہے اور برمہ کو بھی اور گلائنس کلپ کی طرف سے مجھے بھی پبلک یہاں پر اوارڈ ایک جریہ ہے کچھ اور اچھا کرتے رہنے باقی تو یہ جیون یاترہ ہے اور اس یاترہ میں اچھے کرتے رہیں گے تو خوشی بھی ملتی ہے لیکن ایک سوال ہے کمل بھی کہ جس سنسار میں لوگ صرف اپنے لئے سوچتے ہیں اپنے جیون یا سوچتے ہیں سماج کے پرتی ان کا کوئی زیادہ کچھ کرنا ہے یہ بھاو نہیں ہوتا لیکن آپ بچپن سے کہہ سکتے ہیں یا جس اندر میں بات کر رہے ہیں یہ جو پرینا آپ کو بچپن سے ہے اس کے پیچھے کا جو سائکولوجی ہے یا پریوار ایک وراسط کے روپ میں سنسکار ملا ہے کیا سوچتے آپ دیکھئے اس میں لگ بھگ جتی بات آپ کہہ رہے ہیں سبھی کا بہت بڑا ہاتھ ہے پریوار سنسکار پریوار کا ساتھ اس کے بعد میں سماج میں لوگوں کی جو دکھتیں جو ہمیں آگ سے دکھ رہی اس کے پرتی ہمارے اندر میں ایک یہ بھاونا اس سے بھی بڑی چیز میں بتاؤ آپ کو اشور کے پرتی دھنے واد ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں کی شیئی میں رکھا ہے اور ایک چیز ہم نے اور مارک کی ہے جو ہماری دیدیاں اور برحمہ کمار اس پریوار مانتا ہوں اور باقی آج جس سنسطھا میں رہے کہ ہم دھیرے دھیرے ساری چیز کو سیکھ رہے ہیں ہم کو سیکھ سیکھ ہمارا روز کا لگا ہوا ہے ہمیں روز کچھ نئے کام کرنے کے لئے بہت سندر بات اور اچھا انبھاؤ ہو رہا ہے مجھے دیکھ تکتہ کی بھاونہ آئے اس بات کو آپ چھتیس گھر میں جو سیوائیں کر رہے ہیں اس کو میں اور کئی جگہ جاتے ہوں گے کیونکہ آپ لائنس کلب میں لائنس کلب انٹرنیشنل کے ایمبیز در نہیں اکتھ ہو ہوں اس سال سے تو یہ بہت بڑی بات ہے تو تھوڑا اس میں کس طرح آپ سیوائیں کر تے ہیں خاص کر مجھے لگتا ہے کہ آج کل سماج کو ایک سہی دیشا دینی ہو تو بچوں کو یو آؤں کو ایک گائیڈ لائن ملنے چاہیے آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ ان کو سنسکاریت کرنا ہو ایک اچھی دیشا دینا ہو تو بچے کو سب سے پہلے اور سب سے بڑی ضرور تھا اس کا پریوار اس میں بھی اس کی ماں کیونکہ پتہ تو پھر بھی کمانے کے لیے یا کچھ اپنی آجی وکہ چلانے کے لیے یا اچھے رہن سہین کے لیے لگاتا گھر سے باہر بھی نکلنا ہوتا گھر میں اگر ماں اپنا موبائل چھوڑ دینا تو میں آپ کو نشط روپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت حد تک اس بچے کا موبائل چھوڑانے میں سہیک ہو سکتی بڑا 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 چھوٹے پن سے بچے ہوتے وہ مارک سے ہی سیکھتے ہیں یا بڑی بہن سے سیکھتے ہیں ایسا کہہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موبائل غلط چیز ہے موبائل کی دنیا ہی آج ہمیں آگے لے جا رہی ہے لیکن ہر چیز کے ایک دو فیکٹرز ہوتے نا کہ ایک پوزیٹیو فیکٹر ہے اور ایک نیگیٹیو فیکٹر ہے اور اتی ہر چیز کی بری ہے چاہ کچھ بھی موبائل کی اتی بھی بہت ہوئی ہے تو جس طریقے سے آج ماں اگر اپنے بچوں کو سنسکار وان بنانا چاہتی ہیں تو اس کے لئے اپنے گھر کے اندر تیار رہنا پڑے گا کیونکہ ماں سدیو گرو رہتی ہے پرثم گرو تو رہتی ہے لیکن سدیو گرو رہتی ہے وہ ہر اچھی چیچ کے بارے میں ان کو سمجھا سکتی ہے لیکن ہے کچھ سماجی ویوستہ ہیں کہ ان کے بھی کام ہوتے ہیں ان کے بھی اپنے کہیں جانا رہتا ہے ان کے بھی اپنے کچھ انٹرٹینمنٹ ہیں جو سنجوک سے وہ پریوار میں نہیں پا رہی ہیں یا یہ کہ لیجئے کہ جو ہمارا لگا تار کم ہوتے جا رہا ہے تو دوستوں کے بیچ میں یا ان بھی دیکھیں ان کی بھی ایک جیون ہے انہیں بھی یہ ساری چیزیں چاہیے لیکن مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ شاید ان کی جمہداری اور ان کی بھومی کا اس پرٹیکولر ٹائم پہ بہت زیادہ ہے اور یہ اگر وہ کر پائیں تو جو بچہ اپنے گھر میں اپنے پتہ سے یا اپنی ماں سے نہیں سیکھ رہا وہ میرے کہنے سے سیکھے گا یہ سب نہیں باہر سیکھیں گے بھی دے رہے ہیں تھوڑا سا کھلنے بھیجئے ان کو نہیں ہو سکتا آپ خود لے کے چلے جائے اور یہ ہی وجہ ہے کہ کچھ سمسیاں آجائے چھوٹی موٹی چاہیے سٹوڈینٹ کو تو سائد اس کو فیس نہیں کر رہے ڈرتے ہیں نیتک بل کم ہوتا جا رہا ہے پر سکتا آئے اس کے لیے سپرکچوالیٹی کی بہت ضرورت ہے تو آپ لوگ جب جاتے ہیں تو برہمہ کماری اس کے دوارہ بلاسپور میں بچوں کے اتھان کے لیے کہیں ان کو ایک نیتک راستہ دیکھے کیا کرتے اس کے لیے آپ نے سنسکاروں کی بات کی سنسکار کے بارے میں جیسے آپ سے کہا اب جو الگ سکول ہیں برہمہ کماری سٹیچر بہنے ہمارے یہاں کی اور جو بھی ہمارے سنٹر سے کنیکٹیڈ سنٹر ہیں رتن پور ہے لکھرام ہے سیپت ہے یہ سارے سنٹر کے آس پاس کے جتے بھی سکول ہیں وہاں پہ برہمہ کماری سٹیچر بہنے جاتی ہیں اور آپ کو جان کر ایک آش ہوگا ہمارے پیشلے تین سالوں سے وہاں پہ سینٹر جیل ہے جس میں مہیلہ سیل الگ ہے اور پور سیل الگ ہے جیسا ہوتا ہے وہاں پہ پر شنیوار کو جو مہیلہ سیل وہاں پہ ہماری کلاس ہوتی ہیں اور پرتی بدھوار کو پور سیل میں ہماری کلاس ہوتی ہیں جو ہمارے برمہ کماری سٹیچر میں جاتی ہیں ہم بھی جاتے ہیں کبھی ساتھ میں الگ الگ چیزیں ان کو ایکٹیویٹیز کراتے رہتے ہیں اور بہت پریورت آرہا ہے اور یہ لگاتار دیکھنے میں آیا ہے کی آج جو مانسک بیماریاں ہیں اس کا ادھکتام کارن نشا بھی ہے مطلب ایک سے چیزیں جو ہیں جو 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 نشا کرتا ہے گھر میں آکے مار پٹ کرتا ہے پھر چھڑی کامیش میں دوسری بات ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں مانسک روپ سے ان کو ڈسٹرپ کر رہی ہیں اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اپنا بھی اتنا گھان نہیں ہے اور سماجی کروپ سے بھی گھان کی کمی ہے یا چیتنا کی کمی ہے اس وجہ سے یہ ساری سیواؤں کا بھی لاب ہم وہاں پہ مجی لیتے ہیں کنٹینس کرتے ہیں بہت سندر سیواؤں کے اچھا پرکار سے بھنڈار ہے اپنا چھتیز گھڑ کا بلاس پور اور ایسے بہت ساری باتیں ہوں کہ ہم شیئر نہیں کر رہے سمائے کا اپنا بھاو ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کمال بھائی جاتے جاتے جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے چاہے وہ بچے ہو کچھ ایسی اپنی لائیب سے ایسا ٹیپ جو آپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں سمات سیوہ میں آپ کا مند لگا رہتا ہے ایسی کیا بات ہے جو آپ کو دل سے اندر سے ایک بھاو پیدا ہوتا ہے وہ tips آپ شیئر کریں برحمہ کمار اس کا ایک سلوگن میں وہاں دیکھا تھا کہ سیوہ میں ویست رہی اور اپنے میں مست رہی سیوہ میں ہم ویست رہتے ہیں تو ہمیں ادھر ادھر کی بات کرنے کا یا دوسروں کے یا کسی پرپنج کو پروپاگینڈا کو کرنے کا موقع رہتے ہیں اور سج بولوں تو راج یوگا میڈیٹیشن ہے جس کو سیکھنے سے آپ کے اندر will power بہت سٹرنگ ہوتی ہے will power سٹرنگ ہونے کا ارث ہوتا ہے کہ آپ نربیق ہو جاتے ہیں اور ایک بہت بڑی چیز ہے جب آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور اچھا کام کرنے کے ساتھ میں نربیق رہتے ہیں تو وہ کام کی سفلتا ہے اور کام کا سپان ہے بہت اوچھا ہوتا ہے اور کسی بھی چیز کو لے کے ہمارے اندر ڈر پیدا نہیں ہوتا ہمارے سب سے بڑی نشطی چیت ہمارے بہت اچھ چیز چیز سیکھنے کو بھی مل جاتے وہ جو سیکھتے ہیں اس چیز کو اور اچھا بہتر ڈھنگ سے کر سکتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤ ہوں کے ساتھ میں ہم ان کو پریزنٹ کریں جت نشطی ہوئی پڑی ہے اور جس کے ساتھ سر شکتی بھگوان ہو اور جس کو آپ ساری جتنی بھی سیوائی کرتے تو اس اشور کو ارپیت کر لی اس سے بڑی جیت تیرہ 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 بہت سندر کمال بھائی جی بہت اچھی بات آپ نے شیئر کی ہمارے ساتھ ہمارے شو میں آ کر ایک بہت اچھے انبھو مجھے بھی ہوا آپ شکریہ 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 تو دوستو آپ سب نے دیکھا آج کے اپیسوڈ میں یہ جرور فیل کیا ہوگا کہ ہمیں بھی کچھ جیون میں اچھا کرنا ہے تو اس کے لئے اندر میں ایک بھاونہ ہونی چاہیے کہ کچھ تو کرنا ہے اپنے لئے تو سبھی لوگ جیتے ہیں سنسار میں جو صرف اپنے لئے جیتے ہیں اس کی کوئی کہانی نہیں ہوتی لیکن دوسروں کے لئے جیتے ہیں کلیان کی بھاونہ رکھتے ہیں شب بھاونہ رکھتے ہیں تھوڑی تھوڑی مدد جیادہ نہیں تو تھوڑی تھوڑی مدد چھوٹے چھوٹے سریشت کام اگر کرتے ہیں تو وہ جیون ایک کہانی بنتی ہے اتحاز بنتا ہے آئیے آپ کے من میں بھی کچھ اچھا کام کرنے کا جذبہ جاگ رہا ہوگا جرور آپ بھی اچھا کرم کریں اور اچھا کرم کرنے کے لیے اچھی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سوچ ملتی ہے اس پرکچوالیٹی کو آپ سکھ نکلی برحم گماریز کے ہمارے بہت ساری ساخھائیں ہیں جہاں بھی آپ جرور جائیں سیون ڈیس کا کورس کریں مجھے امید ہے کہ آپ کا جیون بھی اچھی دیس میں جائے گا انہی شبک کامنا کے ساتھ پھر ملتے ہیں کائرکرم کی اگلی کڑی میں ایک نئے مہمان کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت نمشکار اوم شام موسیقی